السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ کیسے ہو اللہ سے دعائیں انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی اتصال مان میں ہوگے خیریت سے ہوگے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں مدینہ تلحجاج کیمپس سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تین اللہ کے نبی آپ اپنے ہاتھ میں پینسل لے لیں اور سکیل لے لیں جیسے میں پڑھوں گی میرے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو آپ انڈرلائن کرتے رہیں اللہ کے نبی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح اب آپ نے صحیح کو انڈرلائن کرنے سکیل کے ساتھ لائن لگائیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیجا بھیجا دیکھیں میں نے اس کو انڈرلائن کیا ہوئے آپ ہی اس کو کریں بھیجا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے کن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے اللہ کے اللہ نے جن کو انسانوں کو سیدھا راست دکھنے کے لیے بھیجا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا پہنچایا اب آپ نے پہنچایا کو انڈرلائن کریں اور خود عمل کر کے دکھایا نبیوں نے پہلے خود عمل کیا پھر انسانوں کو دکھایا اللہ کا راستہ بتلایا اللہ کا راستہ کس نے بتلایا نبیوں نے انسانوں کو بتلایا بتلایا اس کو آپ نے انڈرلائن کرنے جس پر چل کر یعنی راستے پر جس پر چل کر انسانوں کو کامیابی ملتی ہے انسانوں کو کیا ملتی ہے کامیابی ملتی ہے اللہ سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے نوح کو کیا کرنے ہیں انڈرلائن کرنے ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام دعود کو آپ انڈرلائن کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو انڈر لائن کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اس کو انڈر لائن کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ کے آخری رسول کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گئے آپ دیکھیں جو لفظ ہم نے انڈرلائن کیے ہیں یہ آپ کی ڈائری ہوگی آپ نے کاپی پہ مشکل الفاظ کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور اس سبق کو تین بار آپ نے پڑھنا ہے آپ دیکھیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے سحی بھیجا جنہوں پہنچایا بتلایا نوح دعوت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ آخری شکریہ